اسلام علیکم آپ کو ذائقہ لذت چینل میں ویلکم کیا جاتا ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن سکسٹی فائیو اس کے مختلف طریقے ہیں بنانے کے ہر علاقے میں الادہ الادہ اس کو بنایا جاتا ہے لیکن جیسے ہمارے گار میں پکتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے ابھی ہم نے یہ مسالہ جاتے کچھ دو گھنٹے کے لیے چکن کو لگا کا رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر وہ اچھی طرح سے داخل ہو جائے اب ہم اس کو تلنے لگے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چکن کو مارینیڈ کرنے کے لیے کون کون سا مسالہ آپ کو چاہیے ہوگا تو بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اور آپ انجوئی کریے بچوں کو کھلائیے فیملی کو کھلائیے تو ساتھیوں اس کے لیے زیرا دھنیا کوٹی ہوئی میرچ مرچی کا پاؤڈر کشمیری مرچ نیمبو مکی کا آٹا جس کو میز فلاور بولا جاتا ہے انگریزی میں ادھرک لسن اور وینگر آپ کو چاہیے ہوگا ان سب مسالوں کا آپ نے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لینا ہے اور چکن کے اوپر اچھے سے لگا کر فریج میں ایک دو گھنٹے کے لیے آپ رکھنے اس کو ساتھیوں ہم نے اس میں لال مرچ کشمیری مرچ لیمن سلکہ جس کو وینگر بولتے ہیں انگریزی میں اور کون فلاور یعنی کہ مکی کا آٹا جس کو بولا جاتا ہے ہماری زمان میں وہ ہم نے اس کو لگا کر اور نمک اس کو لگا کر دو گھنٹے رکھا تھا ابھی ہم اس کو تلنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں آپ کو سارے مسالہ جات بدا ہوں گا تو آپ بنائیے گا ضرور اور کھائیے گا ساتھیوں اب ہم اس کو تلنے کے لیے جا رہے ہیں میڈیو لو کے اوپر آپ نے اس کو تلنے کے تلنا ہے یاد رہے کہ زیادہ ہائی ہیٹ نہیں ہو اس کے باہر سے وہ جل جائے گا اندر سے وہ کچھ رہے گا تو میڈیو لو کے اوپر آپ نے اس کو اچھی طرح دولوں سائیڈ کے اوپر تل لینا ہے ساتھیوں دیکھ لیجئے ہمارا چکن جو نا وہ تروکر ہم نے نکال رہی ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر کلر آرہا ہے تو ہم نے آدھا کلو چکن استعمال کیا ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے جتنا بنانا چاہتے ہیں اس کو بنا لیں مسالہ حساب سے لگا لیں ہم ویسے ہلکا مسالہ کھاتے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق مرچ نمک وغیرہ اپنے حساب سے اونچ نیچ کر لینا پاکیو اب ہم چکن سکسٹی فائب کو تیار کرنے لگیں جیسے ہم کرتے ہیں تو ہم لیں گے تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا زیرا ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے اس میں کوٹی ہوئی مرچ تو ہم تھوڑا سا ہلا لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ جو ہم نے بنایا ہوا ہے تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اس میں کشمیری چلی تھوڑی سی ہلتی ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا ہم لیمن کا رس بھی ڈالیں گے یہ تھوڑا سا ہم نے لیمن کا رس لے لی ہے ساتھی وہ اچھا سا کلر آ گیا اس میں اب تھوڑا سا ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے یہ ہم نے نمک ڈالا ہے اس میں اور اچھے سے اس کو بھلا لیں گے تھوڑا سا ہم پانی اس میں ایڈ کریں گے تو جب یہ ہو گیا ہے اس کو ہم چکن ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تو لیجئے ساتھیو یہ ہے ہمارا چکن سکسٹی فائل اب اس کو ہم دھنیے کے ساتھ گارنش کر لیں گے اور تھوڑا سا ادرک اس کے ساتھ آپ اس کو روٹی نان اور چٹنے کے ساتھ سالٹ کے ساتھ انجوئی کریں جزاک اللہ ویڈیو دیکھنے کا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئٹن دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہر ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی موسیقی 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 موسیقی